ہم آئے ساتھ موہت لگاتار بنے ہوئے ہیں جن کے ساتھ کسان نیتا بھی موجود ہیں موہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کرنال کی طرف آگے بڑھ گئے ہیں اور اب ہریانہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم آگے روکیں گے مطبع دلی میں کسی صورت میں جانے نہیں دیں گے تو اس تدینی آپ پر کافی تناف پون بھی ہو سکتی ہے جہاں آپ موجود ہیں وہاں پر کیا کسان ابھی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ روکنے کے لیے پولیس تیار ہے پوری طرح سے دیکھیں سمیرا میں بلکل کسانوں سے اس بارے میں بات کروں گا لیکن سب سے پہلے ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہوں گا جلدی سے کہ کس تیاری کے ساتھ پنجاب کے کسان جا رہے ہیں جو ٹریکٹر ٹرولیاں ہیں ان کو رات میں رکنے کے لیے ایک طرح سے بیڈروم بنا دیا گیا ہے یہاں پر میں آپ کو جلدی سے دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ جو ٹریکٹر ٹرولی ہے اس کو ایک بیڈروم کی طرح بنایا گیا ہے اس میں گدے لگا دیے گئے ہیں اور کسان کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹکراب نہیں چاہتے شانتی پوروک ہمارا پردرشن چلے گا میں آپ لوگوں سے ایک بات یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہریانہ میں کسان جو ہیں وہ بیریکیٹس کو توڑ کر لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں کرنال پہنچنے والے ہیں اب تو پنجاب کے کسان بھی کیا ایسا ہی کریں گے آپ کا بھی دلی کوچ ہے صبح تو آپ لوگ کیا کریں گے یا آپ بھی ایسا ہی ٹکراب کریں گے یا یہ تیاریاں جو لے کر جا رہے ہیں کہ ہم تو انشت کالین بیٹھ جائیں گے ایسا ہی بیٹھیں گے درنے پر ہمارا جو ہے ہم توڑ پھوڑ نہیں کریں گے ہمارا سروع سے دھرنا جو ہے سامتی پوروک ہوتا ہے اور کل بھی ہم سامتی پوروک جائیں گے اگر تو جانے دیا تو آگے جائیں گے روک لیا تو وہیں دھرنا لاکے بیٹھ جائیں گے جیتنی دیر مرجی لگے سال لگے چھے مہینے لگے پورا اپنا کام کر کے باپ سموڑیں گے رات کو رکنا اگر ہوگا سارا کام تیار ہے گدے لگے ویٹرالیوں میں اور بھی ٹرالیاں سب تیار ہے راسترنگی تیار ہے سلنڈر لکڑ ہے پورا ہمارا تیاری میں ہے دیکھیں سمیرا میں ابھی چنڈگڑ امبالا نیشنل ہائیوے پر ٹول پلازا پر یہ ایک دھرنا لگا وہاں موجود ہوں اور یہاں پر جتنی ٹریکٹر ٹرولی ہیں وہاں پر یا تو اس طرح کے گدے لگا کر یا تو آرام کرنے کے لئے جگہ بنا دی گئی ہے یا پھر ٹریکٹر ٹرولیوں میں راشن پانی گینس سلنڈر یہ سب بھرے ہیں انشید کالین دھرنے کے لئے پنجاب کے کسان پوری طرح سے تیار ہیں جیہاں مہتر کیونکہ آگے آنے والا سمیں تو تھنڈ کا سمیں ہے تھنڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور دلی میں تو پردوشن بھی بڑھتا جا رہا ہے لیکن کسان اس کے لئے تیار ہیں دیکھنا ہے یہ کہ کیا دلی تک واقعی پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں ہے